بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاء کی جنوبی افریقی ٹیم میں شمولیت کسی موجزے سے کم نہ تھی آشم 1999 میں صوبہ نٹال کی صوبائی ٹیم کا اصحابہ نے اور مسلسل اچھی پرفارمس پر انہیں جنوبی افریقے کی انڈر نائنٹین ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا 2002 میں انڈر نائنٹین ورڈ کپ کھیلا گیا اس میں آشم اپنی قائدانہ صلیتوں کی ذریعہ ٹیم کو فائنل تک لے گئے آشم کا امدہ خیل دیکھ کر آخر جنوبی افریقے کی رکٹ بورڈ نے دوزار چار میں بارت جانے والی قومی ٹیم میں شامل کی گا دوزار چار میں پہلے اندوستانی نصاز مسلمان خلاڑی کا عزاز اصل کرنے والے حاش معاملہ اپنے خدادات صلیت کی وجہ سے قومی ٹیم کا حصہ بنے لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے شروع میں انہیں بہت سی مشکلات پیش آئیں دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تاکہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن وقت پر ملتی رہے جیسا کہ دنیا کے کئی ممالک کے خلاڑی مختلف کمپنیوں کی تشہیر سے پیسہ کماتے ہیں اور بورڈ بھی سپنسر شیپ کی مد میں بھاری رقم حاصل کرتا ہے لیکن یہ آش اماملہ کی ٹیم میں شمولیت کے ساتھ ہی شراب کی لوگوں کا تنازہ اٹھ کھڑا ہوا پہلی بار قومی ٹیم میں شامل ہونے والے آش اماملہ نے ٹیم سے نکالے جانے کا خوف دل میں لائے بغیر شراب کا لوگوں شیٹ پر لگانے سے صاف انکار کر دیا اور ان کے امان کی مضبوطی اور مضبوط موقف کے سامنے جنوبی افریقی بورڈ کو ہر ماننا پڑی اور آش اماملہ کو بھی جرمانہ ادا کرنا پڑا لیکن انہوں نے کسی صورت شراب کی تشہیر نہ کی پھر آش اماملہ قومی ٹیم میں شمولیت کے بعد تنہذات کی وجہ سے پہلی بورڈ کی نظر میں کھٹک رہے تھے ایسے میں پہلے دورے میں ان کی پرفارمس انتائی محیوس کون رہی اور آش اماملہ کو ٹیم سے ڈراغ کر دیا گیا لیکن آش اماملہ نے امان کا دامن تھامے رکھا اور مسلسل کڑی میند کے بعد ایک بار پھر قومی ٹیم میں جگہ بنائی اور پھر مڑ کر نہیں دیکھا اور اس نوجوان نے پوری دنیا کو اپنی سلیتوں سے اپنا فین بنایا جنوبی افریقہ کی قیادت کا عزاز آسل کرنے والے آش اماملہ نے ابتدائی ناکامی کے بعد ایسا خیل خیلہ کہ دنیا کرکڑ کے ریکارڈز کو تیس نیس کرتے گے انہوں نے ایک سو چوبیس ٹیس میچوں میں چھتالیس سے زائد کی ایوریس سے اٹھائی سنچریوں اور اکتالیس سنچریوں کی مدد سے نوہزار دو سو بیاسی رنس بنے جبکہ ایک سو بیاسی ایک روزہ میچوں میں انچاس سے زیادہ کی ایوریس سنچریوں اور اٹھائی سنچریوں کی مدد سے آٹھ ہزار ایک سو تیرہ رنس بنا کر اپنی صلیتوں کا لوہا منوایا جنوبی افریقہ میں رنگوں نسل کے تنازات کا مسئلہ بہت پران ہے لیکن آش اماملہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک ایسی ٹیم کا حصہ بنے یا اپنے ہم مذہب خلاڑیوں کیلگی بھی تنگ نظر رکھے جاتی تو ایسے میں مسلمان خلاڑی کی شملکت ایک شاندار مثال ہے ابتدا میں شراب کی تشیر کے معاملے پر ان کا کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے اپنے امان سے ایک انچ بی پی چیٹنے سے انکار کر دیا جس پر خدا نے انہیں سرخ روح کیا آش اماملہ کو اکثر دورانے صفر اور میدان میں بھی فارغ وقات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا گیا حتیٰ کہ خیل کے بعد تقریبات میں خواتین سے دورانے گفتگو نظر جکا کر بات کرنے کی عادت نے انہیں دوسروں سے ممتاز بنایا آش اماملہ کو میدان میں دہشتگرد کے تانے بھی سننے پڑے لیکن اس عظیم خلاڑی نے اپنے کردار سے مخالفین کو خموش کروایا اور اب یہ عظیم بلے باس کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد مذہب کی تبلیغ کلگے سرگار میں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں امان کی مضبوطی اور مزید کمیابی اطاع فرمائے تو دوستو یہ تھے چند آش اماملہ کی زنگی سے جڑے امان فروز واقعات یقینہ ان کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے تھے اگر جانتے تھے تو مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آش کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آش کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بل ایک ان کو دبانا مت بولیے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ